ہی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹچو کا مجھے اور ہم سب پاکستانیوں کو ایک بندے کی تلاش ہے جس نے کہا ایسی پیچ بناو ان میں سے ایک چار نام آتے ہیں میرے دماغ میں ایک ہے رمیز راجہ دوسرا ہے بابر آزم تیسرا ہے سکلان اور چوتھا ہے محمد یوسف ان چاروں میں سے ایک بندہ ہے جس نے کہا کہ ایسی پیچ بناو پاتا ویکٹ بلکل سیمٹ ویکٹ بلکل روڈ ہے کوئی مدد نہیں ہے نہ فاس بولر کے لیے نہ سپن ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا انگلینڈ نے پانچ سو رانس بنایا ہے پہلے دن میں ریکوڈ بنایا ہے لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں میں نے دیکھا رمیز راجہ کا انٹرویو اس نے کہا کہ ایسی پیچ نہیں ہونی چاہیے ہم کوریٹر سے بات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ خود چیرمین ہے اور یہ سب نہیں سمال سکتے تو کیا فیدہ ان کی چیرمینی کا بابر آزم کو چاہیے تھا کہ دلیر کیپٹن بنے یا تو سیمنگ گرین پیکٹ ویکٹ بنا لیں یا تو سپین فرینڈلی بنا لیں ویکٹ دونوں میں سے پاکستان کو فیدہ تھا پاکستان کی بولنگ انگلینڈ سے بہتر تھی دیکھا جائے تو لیکن جو ان کی بیٹنگ سکل ہے جو جیسے وہ اگریسیو اپروچ اپنا سکتے ہیں ہم ایسے نہیں کھیل سکتے اور جیسے انہوں نے پنیتر اور میں پانچ سو رانس لگا دیے بورڈ میں ہم وہ نہیں کر سکتے اور ہمیں پاس میں ایکسپیرینس تھا اس پچ کا کیونکہ ہم نے اسٹریلیا کے خلاف ایسی پچ بنائی تھی ہم نے اپنی گلتیوں میں کوئی صدار نہیں کیا ویسے ہی ویسے وہی گلتی کی ہے کیونکہ ہم گلتی مانتے نہیں ہیں یہ ہمارا پرابلم ہے ابھی چاہیے کہ ابھی ملتان اور کراچی میں خدارہ کو ایسی پچ بنا دے سپین فرینڈلی بنا لیں کیونکہ اس کے انگلینڈ کے سپینر فارق ہیں بلکل فارق ہیں ان میں کوئی سکلز کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے ہمارے بولر بہت بہتر ہے اسے ہم میچ جیت سکتے ہیں جیسے ہم نے ایک سال پہلے سعودہ فریقہ پنڈی کا وہ ٹیسٹ تھا ہم جیتے تھے حسن علی شہنشاہ فریدی نمان علی یاسر شاہ نے آؤٹ کیے تھے ہم وہ میچ جیت گئے تھے مجھے نہیں سمجھا تھا اتنا ڈارک کے کھیلنے کا کیا فائدہ کوئی دلیری سے کھیلا کریں ہم پاکستانی ایسی قوم ہیں کہ ہم دلیر ہیں ہم اگریسیو ہیں ایسے ہم ڈرڈر کے نہیں کھیلتے نہ جیتے ہیں کچھ خدارہ کچھ بہتر کر جائیں